بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی الان سیڑنا محمدین وعلیٰ آلہ وآلہ وآ mostly السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ parchment حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو کہتے ہیں میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور اس چٹائے کے درمیان کوئی او چیز نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے نیچے ایک چمرے کا تکیا تھا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی پاؤں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا اور سر کی طرف مشکیزہ لٹک رہا تھا میں نے چٹائے کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس بات پر رونے لگے ہو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسرہ کو دنیا کا ہر طرح کا آرام مل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ پھر بھی ایسی تنگ زندگی گزارتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا ہے اور ہمارے حصے میں آخرت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4913 ایک اور جگہ پر حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کی ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات واضح دکھائی دینے لگے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لئے نرم بستر بچھا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دنیا سے کیا گرس میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو تپتی دھوپ میں کسی سائے دار درک کے نیچے ذرا دیر سستانے کے لئے بیٹھے اور پھر آرام کر کے وہاں سے چلا جائیں سنن ترمزی حدیث نمبر 2377 سبحان اللہ یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان لاکھوں درود اور کروڑوں سلام ان پر کے جس نے بادشاہی میں بھی فقیری کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اللہ پاک نے پوری دنیا رکھ دی لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی قسم کے دنیا بھی آرام کو حاصل نہیں کیا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم پر بھی اپنا رحم و قرم فرمائے اور ہمیں بھی اپنے ایمان کو پختگی سے تھامے رکھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین ویڈی کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر کے ہمارے ساتھ یہ سوابہ درین میں ضرور شامل ہوئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اگلی میڈیو تک اللہ حافظ